دو دریاؤں کے درمیان واقعے قدرتی مناظر سے مالا مال زلہ زلہ منڈی بھاؤدین آج ہم پنجاب کے خوبصورت زلہ منڈی بھاؤدین کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے پندرہ سو چھے عیسوی میں صوفی صاحب بھاؤدین پینڈی شاہ جہانیا سے اس علاقہ میں آئے تو انہوں نے ایک بستی کی بنیاد رکھی جس کا نام پینڈی بھاؤدین رکھا گیا جسے اب پرانی پینڈی کے نام سے جانا جاتا ہے انیسویں صدی میں یہ علاقہ برطانوی حکومت کے زیرے تسلط آیا تو اس علاقے میں کچھ زمین بنجر اور غیر آباد پڑی تھی انیسو دو میں انگریز سرکار نے آب پاشی کے نظام کا ایک بڑا منصوبہ شروع کیا تو اسی منصوبے کے تحت نہر لوئر جیلم بھی کھو دی گئی اس سے علاقے کو سہراب کیا گیا علاقے کی چک بندی کی گئی 51 چک بنائے گئے اور زمین ان لوگوں میں تقسیم کی گئی جنہوں نے سلطنت برطانیہ کے لیے کام کیا تھا چک نمبر 51 مرکزی چک قرار پایا جو کہ آج منڈی بھاؤدین کے نام سے مشور ہے پلان کے مطابق اس کی تعمیر کی گئی اور یہاں پر غلہ منڈی قائم کی گئی بیسویں صدی کے آغاز میں مسلمان، ہندو، سکھ، تاجر اور زمیندار یہاں آ کر آباد ہونے لگے سن انیس سو سولہ میں حکومت برطانیہ نے اپنے دفاعی اور تجارتی مفاد میں پینڈی بھاؤدین ریلوے سٹیشن قائم کیا سن انیس سو بیس میں چک نمبر 51 کو منڈی بھاؤدین کا نام دینے کا اعلان کیا گیا انیس سو تیئیس میں کسوہ کی ماستر پلان کے مطابق دوبارہ تعمیر کرتے ہوئے گلیوں اور سڑکوں کو سیدھا اور کشادہ کیا گیا سن انیس سو چوبیس میں پینڈی بھاؤدین ریلوے سٹیشن کا نام منڈی بھاؤدین رکھا گیا سن انیس سو سینتیس میں ٹاؤن کمیٹی کا درجہ دیا گیا اور سن انیس سو اکتالیس میں میونسپل کمیٹی بنا دیا گیا انیس سو چھالیس میں نو دروازے اور چار دیواری تعمیر کی گئی سن انیس سو سنتالیس میں پاکستان مارز وجود میں آیا تو ہندو اور سکھ بھارت چلے گئے جبکہ بھارت سے نقل مکانی کر کے پاکستان آنے والے بہت سے مسلمان یہاں آباد ہوئے سن انیس سو ترے سٹھ میں رسول بیراج اور رسول قادربار لنک نہر کا منصوبہ شروع کیا گیا منصوبے سے مطلقہ سرکاری ملازمین اور غیر ملکی ٹھیکے داروں کے لیے منڈی بھاؤدین کے نزدیک ایک بڑی کالونی قائم کی گئی انیس سو اٹھ سٹھ میں یہ منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچا یہ منصوبہ منڈی بھاؤدین کی کاروباری نشنما میں اضافے کا سبب بنا سن انیس سو ترانوے میں وزیرعالہ پنجاب میاں منظور آمن وٹو نے منڈی بھاؤدین کو زلہ کا درجہ دینے کا اعلان کیا تین سو چھبیس قبل مسیح میں سکندر آزم اور راجہ پورس کے درمیان مشہور اور تاریخی لڑائی منڈی بھاؤدین کے مغرم میں دریائے جیلم کے جنوبی کنارے کھیوا کے مقام پر لڑی گئی اس لڑائی میں راجہ پورس کو شکست ہوئی جس کے نتیجہ میں سکندر آزم کو دو شہر ملے ایک اس جگہ پر تھا جہاں ان دنوں مونگ ہے اور دوسرا ممکنہ طور پر پھالیا ہے پھالیا اسکندر آزم کے گھوڑے بیوسی فیلس کے نام کی بگڑی ہوئی شکل ہے منڈی بھاؤدین سے تھوڑے فاصلے پر چیلیاں والا کا وہ تاریخی مقام ہے جہاں انگریزوں اور سکھوں کے درمیان سن 1849 میں دوسری لڑائی ہوئی تھی چیلیاں والا کے نزدیک رکھ مینار میں اس جنگ میں کام آنے والے کئی انگریز آفیسر اور سپائی دفن ہیں منڈی بھاؤدین صوبہ پنجاب کا خوبصورت اور مشہور شہر ہے اس کے شمال مگرم میں دریائے جیلم اسے زلہ جیلم سے الگ کرتا ہے جبکہ جنوب مشرق سے دریائے چناب اسے گجرات گجران والا اور حافظہ بات سے الائدہ کرتا ہے مگرم میں زلہ سرگو دا واقع ہے زلہ منڈی بھاؤدین میں تین تحصیلے منڈی بھاؤدین پھالیا اور ملک وال ہیں جبکہ یونین کونسل کی تعداد 65 ہے بڑے قصبے سوہاوہ چیلیاں والا گوجرا ہیلاں کٹھیالا شیخہ مانگٹ مونگ میاں وارانجا پاڑیاں والا کادرباد رسول اور واسو ہیں آمیر ریفان جویا ایم بی ڈین نیوز منڈی بھاؤدین